اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیہ علی وجہ اللہ کریم مدد اپنے عنوان کی شروعات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں تمام مسیح مذہب کے ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو غم مولا حسین علیہ السلام شیعان حیدر قرار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہیں اور اپنا محبت اظہار اور عقیدت مولا حسین علیہ السلام اور گھرانہ مولا حسین علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں تو ان تمام مسیح مذہب کے لوگوں کو بہت بہت ظہور حضرت عیسیٰ یعنی جیزس کرائیس مبارک ہو اب اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں جو عنوان پچیس دسمبر کے حوالے سے اور سینٹا کلاؤس کے حوالے سے کہ پچیس دسمبر تاریخ جو منصوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ظہور سے اس کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو کروں گا اور اس کے بعد اس جھوٹ کی طرف آوں گا جو سینٹا کلاؤس کے نام سے اس مبارک دن کے ساتھ اس طرح جوڑا جا رہا ہے یعنی کہ لوگوں میں اس طرح ان کے ذہنوں میں سرائیت کر چکا ہے کہ اب یہ جھوٹ جو ہے ایک حقیقت بندہ نظر آ رہا ہے اور کافی سالوں سے اس جھوٹ کو بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاری ہے جو مسیح مذہب کے ماننے والے ہیں کہ سینٹا کلاؤس ایک خوبصورت حقیقت ہے ایک اچھی سوچ ہے حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس ویڈیو کا مین بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسیح مذہب کے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بات معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو جو میرے ذہن میں سوچ آئی کہ کیوں پیش کی جائے لوگوں کے سامنے کیونکہ جس طرح کہ آپ با خوبی جانتے ہیں کہ شوشل میڈیا کے اوپر بہت سے شیعہ حضرات جو ہیں وہ مبارک بات پیش کر رہے ہیں مسیح مذہب کے لوگوں کو ولادت زہور حضرت عیسیٰ یعنی کہ جیزس کرائیس کے حوالے سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو کیونکہ بہت سی پکچرز ایسی شوشل میڈیا پہ دیکھی گئی اور یہاں تک کہ کربلہ مولا کے اندر بھی سینٹا کلوس کے کپڑے پہن کر ایک شخص توفے دیکھتا ہوا سامنے آ رہا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے اپنی گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ پچیس ڈسمبر تاریخ جو ہے وہ نہ اول ٹیسٹیمنی آف بائبل میں ملتی ہے اور نہ ہی نیو ٹیسٹیمنی آف بائبل میں یہاں تک کہ حضرت عیسی یعنی کہ جیزس کرائیس کے آسمان پر جانے کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی ولادت کو آج تک نہیں منایا لیکن پچیس ڈسمبر کی حقیقت یہ ہے کہ پچیس ڈسمبر آج سے تین ہجری رومن چرچ کیتھلک میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس تاریخ کو حضرت عیسی جیزس کرائیس کی ولادت سے منصوب کیا جائے اب آپ کے سامنے سینٹا کلاؤس کی حقیقت بیان کرتا ہوں کہ سینٹا کلاؤس کس طرح اس مبارک دن کے اندر جو پچیس ڈسمبر کے حوالے سے یعنی کہ ولادت حضرت عیسی جیزس کرائیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے اس مبارک دن کے اندر اس جھوٹ نے کس طرح لوگوں کے ذہنوں میں سرائیت کر لی ہے کہ اس کی ابتدا بھی جھوٹ پر ہے اور اس کی انتہا بھی جھوٹ پر ہے کہ یہاں تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس جھوٹ کو اس طرح پیش پیش کر رہے ہیں کہ دکھ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسیح مذہب کے لوگ حضرت عیسی جیزس کرائیس سے محبت کے پیار کے دعوے کرتے ہیں ان کے بچے چرچ میں کم جانے کی تمنا رکھتے ہیں اس سے زیادہ ان کی تمنا سینٹا کلاؤس کی دیئے ہوئے گفٹ پر ہوتی ہے اور سینٹا کلاؤس پر ہوتی ہے کہ وہ سینٹا کلاؤس کو پورا سال خط بھی لکھتے ہیں کہ سینٹا کلاؤس آئے گا ہم اچھا بھیف کریں گے تو پھر ہمیں تفہ ملیں گے سینٹا کلاؤس کو آج سے اٹھارہ سو تئیس میں کلیمنٹ کلارک مور نے پریزنٹ کیا تھا لوگوں کے سامنے اس کے بعد اٹھارہ سو چالیس کے اندر یہ نیوز پیپر کا بہت بڑا حصہ بنا اور اٹھارہ سو چالیس سے انیس سو تیس میں اس کو بہت زیادہ پاپولیریٹی ملی اس کے بعد انیس سو اکتیس کے اندر کوکا کولا کمپنی نے کرسمس کے دن اس کو اپنے ایڈویٹائزمنٹس میں اور اس کے بعد اپنی پروڈکس کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ لوگوں کو بہت اٹریکشن ملی اس کے بعد تمام جتنی بھی بگ کمپنیاں سو چاہے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ پچیس دسمبر کو سینٹا کلاؤس کے حوالے سے ہم اپنی پروڈکس کو ریپریزنٹ کریں کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خرید سکیں یہاں تک کہ نیشنل ریٹیلر فیڈریشن نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر تقریباً سیون ہنڈرڈ بلین ڈالر کا بزنس ہوتا ہے ایک بہت بڑے فیلوسفر ڈیویڈ خائل جانسن نے سینٹا کلاؤس کے بارے میں کچھ اس طرح کہا سینٹا کلاؤس لائے انجسٹیفائی انکوریج بلیویڈ انپروویڈ گوڈ بہیویر موٹیویڈ بیوارڈ ریتر دن موریلیٹی اور یہ جب ہمارے بچوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ سینٹا کلاؤس کی سٹوری اور سینٹا کلاؤس کا وجود دونوں ایک جھوٹ پر مبنی ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ جھوٹ کو اگر اچھے انداز میں پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے ان کا تمام کا تمام ریلیجس فیت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ جھوٹ کو اگر اچھے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور ساتھ ساتھ اس جھوٹ کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو اس کو کچھ بھی نہ بیان کیا جائے صرف یہ کہہ دیا جائے it's a part of our culture آتھر ایتھن سمیت نے سنٹا کلاوس کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا accept lie as posing tradition accept lie without question establish a lie understanding is inhibited and truth is under value and let your young ones to say lie is okay as long as we have a bright shiny things to do 1821 میں نیو یورک کے شہر کے اندر ایک بک شایع کی گئی جس بک کا نام تھا نیو یور پریزنٹس to a little ones from 5 to 12 اس بک کے اندر ایک خاص پوئیم تھی جس پوئیم کا نام تھا old سنتی کلاوس اور اس پوئیم کے لکھنے والے کا نہ اٹھارہ سو اکس میں کسی کو بتایا گیا اور نہ آج دو ہزار ستارہ تک اس پوئیم کے اندر ایک پکچر موجود تھی جس کے اندر ایک بوڑا شخص جو برف پر چلنے والی گاڑی پر بیٹھا ہے مختلف توفوں کے ساتھ اور اس گاڑی کو چلانے کے لئے بارہ سنگے ہیں اس گاڑی کا نام رینڈیس لے ہے اس پوئیم کو 23 دسمبر 1823 کے اندر کلیمنٹ کلارک مور نے ایک نئے نام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اس کا نام تھا a visit from سنتی کلاوس اس بک کے اندر نئی چیزیں ایڈ کی گئیں جس طرح کے سنتی کلاوس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سنتی کلاوس ایک بوڑا شخص ہے جو موٹا پیٹھ ہے اس کا جب وہ ہستا ہے تو اس کا پیٹھ ہلتا ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ برف والی گاڑی پر بچوں کے لئے توفے لے کر آتا ہے اور اس گاڑی کے آگے آٹھ بارہ سنگوں کا ذکر کیا گیا ان بارہ سنگوں کے مختلف نام تھے لیکن جو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے آیا جو پرانی ڈج سبان جرمنی میں موجود ہے وہ نام تھا ڈینڈرز اور بلیکسن ڈینڈرز اور بلیکسن کے معنی ہے تھنڈر اور لائٹنگ دراصل ایک سوچ ہے لومیناٹیز کی جو شیطان پر بلیف کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تھنڈر اور لائٹنگ ایس آئین آف آلوسیفر جو ایک شیطان ہے سینٹا کلاوس کے معنی دوسری زبانوں میں سینٹا کلاوس کے سپینش میں معنی ہے فیمل سینٹ یعنی کہ مقدس عورت کلاو کے معنی ہے گریکی زبان میں فتح کے اور لائٹن زبان میں لنگڑے بچے کے تو اگر آپ ان چیزوں کو تمام کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو یہ ظاہر ہوگا کہ کوئی مقدس عورت ہے جو بچے نمائے اور لنگڑی ہے یعنی کہ کوئی لنگڑی مرد نمہ جانور ہے دراصل اس کی اگر پکچرز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ لومین آٹیز جن کا وجود سیونٹین سیونٹی سکس باویریا جرمنی میں دیکھا گیا تھا جو وجود لوگوں کے سامنے آیا تھا وہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے بیفومیٹ وہ اس پہ بلیف رکھتے ہیں جو عورت مرد اور جانور کی شکل میں ہے جو آپ پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے سینٹا کلاؤس کے دوسرے روپ کو پیش کرتا ہوں دراصل سینٹا کے دوسرے روپ کا نام ہے کریمپس لیکن دنیا کے مختلف ممالک اس کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں جیسا کہ یورپ میں رہنے والے کریمپس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کریمپس سینٹا کا ساتھی ہے مگر سینٹا نہیں ہے لیکن آسٹریہ کے لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ کریمپس سینٹا کا دوسرا روپ ہے جس طرح کہ آپ بہ خوبی یہ جانتے ہیں کہ سینٹا کلاؤس جو کریمپس کی رات کو چوبیس دسمبر کو آکے بچوں کو تفہ دیتا ہے یعنی کہ ان بچوں جو سینٹا کو خط لکھتے ہیں اور پورا سال کام کرتے ہیں اور اس کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو وہا کر چوبیس دسمبر کی رات کو ان کو تفہ دیتا ہے لیکن جو بچے اچھے کام نہیں کرتے ہیں ان کو کریمپس لے جاتا ہے اور کریمپس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جرمنی کے شہر باویریہ میں جیزس کرائیس سے بھی پہلے کی کہانی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ٹوکری میں ڈال کر پقائدہ اس کا وجود آپ کے سامنے پکچر نمہ میں پیش کر رہا ہوں جس کے پاؤں بکرے کے ہیں اور خال جو ہے بکرے نمہ ہے اور اس کی سینگ ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یورپ کے لوگ یہ بلیف کرتے ہیں لیکن حقیقت میں سینٹا کے دوسرے روپ کا نام ہی کریمپس ہے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا دراصل جرمنی کے ہی شہر باویریہ میں اور بلکہ ایک ایلپائن ٹاؤن ہے اس کے اندر بقاعدہ کریمپس رن کے نام سے ایک پریٹ کی جاتی ہے جہاں پہ مختلف نوجوان کریمپس جیسی شکلیں اور کپڑے پہنتے ہیں دراصل کریمپس جو ہے اس کی شکل بکرے نما ہے بلکہ جن نما شیطان کی ہے جس کے بڑے بڑے سینگ جو جوان لوگ ہیں وہ اصلی بکرے کی خال پہنتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محسوس کرائے جائے کہ کریمپس کے بال اس طرح ہوتے ہیں لیکن 1934 کی سیول وار کے اندر آسٹریہ میں فادر لینڈ فرنٹ اور کرسچن شوشل پارٹی نے اس پریٹ کو 1933 سے لے 1938 تک روک کے رکھا مگر اس کی شروعات دوبارہ شروع ہو گئی اور 2016 میں کریمپس کے نام سے ایک مووی بھی شائع کی گئی اب آپ کو کریمپس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دے دوں کہ اس کا وجود کس قسم کا لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دراصل اس کے سر پر دو سینگ ہیں بکرے نمہ اور اس کے جسامت پر جو بال ہیں اس کا یعنی جسم کا جو وجود ہے وہ بکرے نمہ ہیں اور اس کے پاؤں بھی بکرے نمہ ہیں لیکن اس کی شکل جن سے ملتی ہے اور اس کی زبان بہت لمبی ہے اور اس کے جسم کے تمام جسم کے اوپر نے اس حقیقت کو واضح کرتا چلوں جو یا تو چھپائی گئی یا جب اس کو بیان کیا گیا تو جھوٹ کے ساتھ ملا جلا کر بیان کیا گیا دراصل سینٹ نکلس وہ قابل تعریف شخص تھے جس کو پچیس دسمبر جس کو منصوب کیا گیا ہے جس تاریخ کو حضرت یعنی کہ جیسس کرائی سے کہ واقعی اس دن کو منصوب اگر کیا گیا ہے تو سینٹ نکلس کو اور ان کی شخصیت کو اور ان کے واقعات کو بیان کیا جائے دراصل سینٹ نکلس یونانی کریسچن کے مسیح تھے جو چار ہجری کے بشپ تھے جو مائرہ سے تھے جس شہر کا نام اب ترکی کے دمر ہے یہ دراصل غریبوں کے اندر توفے تحائف بانٹا کرتے تھے اور خاص کر غریب عورتوں کو ان کا جہیز دیا کرتے تھے کہ وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جسم فروش بن جائیں یہ ان کی سب سے بڑی خاصی سیت تھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس مبارک دن کو جس کو 25 دسمبر ولادت زہور حضرت عیسیٰ جیس کرائی سے منصوب کیا گیا ہے تو سینٹ نکلس کی حقیقی شخصیت کو پیش کیا جاتا لوگوں کے سامنے لیکن ظلم یہی ہوا جس طرح تمام مذہبوں میں تمام مسلقوں میں ہوتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا جلا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ باطل کے اندر لوگوں کے مفادات شامل ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کا اختتام اس دعوت فکر کے ساتھ کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو حقیقت حضرت عیسیٰ یعنی جیسس کرائیس سے محبت کے دعوے دار ہیں تو وہ عمل اختیار کریں جو جیسس کرائیس نے کیے تھے کیونکہ اگر آپ کی ابتدا ہی جھوٹ کے اوپر ہوگی تو آپ کو پھل بھی اسی طرح کا ملے گا کیونکہ سینٹا کلوس یعنی کہ کریمپس ایک جھوٹ ہے اور جیسس کرائیس ایک حقیقت ہے تو تمام ان لوگوں کو جو محبت کے دعوے دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان عملوں پر چلیں جو عمل سر انجام دیے جیسس کرائیس دیں جیسا کہ انسان خدا کو نہیں دیکھتا مگر اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو آج اگر جیسس کرائیس ان کی آنکھوں سے اوجل ہیں تو ان سے بھی اسی طرح محبت کی جا سکتی ہے جس طرح انسان خدا سے محبت کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اس قسم کی تعلیم دیں کہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے دل میں زیادہ محبت جیسس کرائیس کی ہو اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس دعوت فکر کے ساتھ اپنی زندگیوں میں وہ لوگ بدلاؤ لائیں جو واقعی حقیقتا حق کے طلبگار ہیں